اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبروں کے سور کیا آج پھر کورونا مریضوں کی تعداد گھٹی چار سو نئے معاملے تو پندرہ کی موت بلیک فنگلس مریضوں پر ریاست حکومت کرے گی علاج عیشمان بھارت کے تحت ہوگا علاج اب بینکوں کے وقت میں تبدیلی صبح دس سے تین بجے تک رہیں گے کھولے مشہور سونا چوری ماملے میں سی آئی ڈی وفت بیلغام میں پولیس افسران پر سونا چوری کا الزام مانسون کرناٹک مہاراشت سرحد پر جلد بیلغام میں ہو گیا آمد یڈرپا کے عہدے پر رہنے یا نہ رہنے سے ہمیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں بی جے پی کا اندور نہیں ماملہ کہا کانگرس کا عید ستی جائر کیوڑی نہیں نیجی اسپطالوں میں اب اوکشیجن پلانٹ کی سکتھی پچاس بیٹس زائد اسپطالوں میں اوکشیجن پلانٹ کے لیے چار مہنے کی دی گئی ڈیڈ لائن اب سکولی بچوں کو گھر تک پہنچایا جائے گا دودھ ریاست کرناٹک کا اعلان لاغڈون میں جھوے کے اڈڈوں میں زبردست اضافہ شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے اندر بہر آنے والے باریش کے مدنظر کارپوریشن کی جانب سے کنٹرول روم کا قیام نچلے علاقوں میں بار جیسے حالات سے نمٹنے کے لیے جاری کیے نمبر کچھ دگر سرکیاں موڈی حکومت ڈر گئی ٹویٹر کی نیلی چڑیا سے بلیو ٹک ہٹانے کو لے کر ہوا ہنگاما ممتب اینر جی نے ویکسین سٹیفیکٹ پر اپنی تصویر لگانے سے باوخ لاغ گئی موڈی اور بھاج بسرکار تصویر ہٹانے کی مانگ کوویڈ پاسپورٹ کو لے کر بھارت کی سکت ناراضگی بینا کوویڈ پاسپورٹ کے بے دنی سفر ہوگا مشکل بھارت میں ویکسینیشن بہت کم مشور فلمی اداکار دلیپ کمار کی حالت بہت نازو پھیپڑوں میں پانی بھرنے کے بعد کہی جاری ہے اسپتال میں علاق جاری عمران پرتاب گڑی کانگریس اکلیتی مورچہ صدر بننے پر ہو رہی ہے سکت مخالپت نہ کبھی کانگریس کے میمبر رہے اور نہ کامیاب چناؤ لڑے پھر کیوں بنایا گیا اقلیتی صدر پوچھا جا رہا ہے سوال مندیر کے قریب رہنے والے مسلم گھروں کو خالی کرانے کا یوگی حکومت کا پرمان گور اکفر مندیر کے قریب رہنے والے مسلمانوں کو دیا گیا نوٹی دو ہزار اکیس حج کے لیے ابھی تک کچھ تیہ نہیں کیا گیا ہے کہاں مختار عباس نکوینی اہم سرکیوں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر ایک طویل عرصے سے کورونا اور لوگ ڈاؤن ساتھ چلتے دیکھا جا رہا ہے پر اب کچھ راحت کی خبر آ رہی ہے جلد لوگ ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے اور ویسے بھی کوئی راستہ بھی نہیں ہے مریضوں کی تاعداد کم ہونے کے بعد کئی جا رہی ہے لہذا اتنا ضرور ہے کہ اب زندگی جینے کی رفتار جو تھمی ہوئی تھی پھر سے پہیز زندگی کے گھومنے لگیں گے اب اس پر بارہ بحث مباسے ہوئے ہیں کہ کورونا کہاں سے آیا پھر بھارت نے اس میں بھی پہلا نمبر حاصل کیا ویسے بھی پردان منتری یا ان کے عاملے کو ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کوئی آتمنیر بر رہنا ہے یا جو کرفیو لگایا جا رہا ہے یہ جنتہ کرفیو ہے جیسے نئے نئے الفاظوں کا یاد ان کی جانب سے کیا گیا تھا کہ خود پر کسی طرح کی ذمہ داری نہ رہے پر سبھی جانتے ہیں کہ کاروبار تباہ ہو گئے ہیں لہٰذا اب جب کاروبار دکانے تجارتیں شروع ہو رہی ہیں تو ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے اللہ رب العزت نے اس معاشرے کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا ہے مختلف ہونر سے نوازا ہے انسانیت کو اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے کو جوڑا ہے اس خوبصورت معاشرے کو ہر لحاظ سے ایک دوسرے پر انحصار کیا لیکن ہمیشہ سرمایہ داروں یا امیر طبقے نے غریب کے حصے کی روزی چھننے کی ہمیشہ کوشش کی ہے حکومت انہی سرمایہ داروں کے زیر ماتحج چلتی رہتی ہے اور یہی سے بڑے مال کا تصور وجود میں آیا آج اگر کسان نئے قانون کی مقالفت بھی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہبھی ہے لہذا غریب کسان کے اناج کی قیمت کاؤنے پاؤنے داموں میں خرید کر مہنگے داموں میں بڑے مالوں میں بیچا جائے خیر کہنے کا مطلب بطور انسان ہمیں یہ سوچنا ہوگا جب بھی کچھ خریدنا ہے غریب سڑکوں پر یا چھوٹے دکنداروں سے خریدے کیا آپ کو اتنی چھوٹی سمیزاری بھی نہیں نبا سکتے کہ غریب خاتون اپنی روزی روٹی یا اپنے اخراجات کو مکمل کرنے کے لیے تمہاری غریب محلے میں سر پر بوجھ اٹھا کر سبجی بیچنے کے لیے آتی ہے اور ہمیں جو اس غریب سے خریدنے کی بجائے بڑے شاپنگ مالوں میں جا کر مہنگے داموں میں خریدنے کو بڑا سٹیٹس سیمول سمجھتے ہیں سڑک پر بیٹھ کر صبح سے شام دے ہاتھ سے شہر میں آ کر سبجی فروٹ بیچ کر اپنا گزارہ کرنا چاہتی ہے پر ہمیں جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں پر کسی غریب کی اس طرح مدد کرنا نہیں چاہتے کبھی ہم بیٹھ کر انسانیت پر غور فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اگر کچھ گھر کے خواتین ان سروں پر ٹوکری لے کر سبجی فروٹ لینے کے لیے آتی بھی ہے تو ان سے اس قدر بحث کر کم سے کم داموں میں خریدنا اپنا گوئے حق سمجھتی ہے جبکہ تمہارا حق یہ ہے کہ تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے تو تم ان سے خریدو آپ کے انہی پیسوں سے اسی غریب کا چولا جلنے کا سبب تمہارے کچھ روپے ہو سکتے ہیں پر ہمارا معاملہ ہی کچھ الگ ہے مجزید میں جاؤ تو مجزید کے چندے کا ڈباس آمنے آتا ہے تو دس کی نوٹ بھی ہمیں بڑی لگنے لگتے ہیں اور جب کسی بڑے شاپنگ مال میں گاتے ہیں تو دو ہزار کی نوٹ بھی چھوٹی محسوس ہونے لگتے ہیں ہم نے اس معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے ہماری زندگی ہمارا گھر بہتر زندگی جینے کے لیے حد دل امکان ہماری کوشش رہتی ہے پر ہمارے گھر میں برطن مانچنے والی اگر کچھ رپے آڑوانس بھی پوچھتی ہے تو دس باتیں سنائے بغیر ہم نہیں دیتے ہماری سوچ دنیا کو تبدیل کرنے کی ہے پر ہم ہماری سوچ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں گھروں کے سامنے سے سروں پر ٹوکری لے کر یا پھر بازار میں سبجیاں بیچنے والی خواتین کے بارے میں ہمارے دلوں میں تھوڑا سا بھی رحم نہیں رہتا بلکہ جتنا بحث کر کم داموں میں سبجی خریدتے ہیں ہم اترے ہی عقل مند یافر ہوش عیر تمہنے لگتے ہیں جبکہ تم ظالم ہو کیا پتا ہے کہ اس کے گھر میں آج پیسوں کی کتنی ضرورت ہے اگر آپ نے کچھ روپیہ زیادہ دے کر خریدے بھی ہیں تو وہ غریب آپ کے پیسوں سے اپنی آل اولاد کی پرورشی کرتا ہے کہیں گوہا جا کر کیسے نوں میں جوہا نہیں کھیلتا خاص کر بیلگا مولوں کا رویہ اسی طرح کا دیکھا جاتا ہے جو غریب گھر کے سامنے آتا ہے بلکل اسے ہکارت سے دیکھتے ہیں کچھ خرید نہ ہوئے اپنی بیجزتی سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھو وہ غریب اگر صبح سے شام تمہارے گھروں کے سامنے چکر لگا کر بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کچھ خرید نہیں رہے اور وہ گھر جا کر بھوکا سو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو شاپنگ میں مال میں جا کر چو چاہے اور غیر ضروری چیزیں اپنے بچے ٹرولی میں ڈالتے ہیں تو بڑے فقر سے دیکھتے ہیں اور غریب سے ہزار سوال کیا جاتے ہیں میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اس غریب سے خریدو دوسری اہم چیز یہاں بھی کہنا ضروری ہے کہ غلی محلے میں سپیکر لگا کر بھیک مانگنے والے آتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم بارہا کہ چکے ہیں لوگ انہیں پیسے روپیے دیتے رہتے ہیں جو انہیں کتائی نہ دے پہلے تو یہ کون ہے ہمیں پتا نہیں ہے اور دوسرا اکثر یہاں نشبات تب کا رہتا ہے اور ویسے بھی جب سب سے پہلے اپنے رشتے داروں میں پہچانو والوں کو دینا ضروری ہے تو انہیں نہ دے غلی محلے میں ایسا کئی گھر ہیں جو ضرورت مند ہیں اب تو لوگ ڈاؤن میں ایسے بے شمار گھر ہیں بے شمار لوگ ہیں جنہیں تھوڑے سے روپیے بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں ہم رشتے داروں کی خبر تو رکھتے نہیں ہیں اڑوس پڑوس میں کون ضرورت مند ہے اس کا جائزہ لینا ہم ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور سماجی خدمات انجام دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اگر محض اپنے غلی محلے میں بے واؤں طلاق شدہ عورتیں یتیموں کو تلاشیں گے تو آسانی سے ملیں گے پر ان کی مدد کرنے کے بجائے دیگر کاموں کو بطور عبادت سمجھ کر بے حساب پیسہ خرج کرتے رہتے ہیں ایسے کئی واقعہ جنہیں پوری زندگی میں حجمہ یقصر نہیں ہوا پر اللہ نے بڑے بڑے کاموں کو انہی کے ہاتھوں سے انجام دیا سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جن کا نام سنتے ہی سینے میں ایمان موجزن ہو جاتا ہے یہاں وہ سلطان ہے جس کا نام تا قیامت تک مسلمانوں کی زبانوں پر رہے گا آخر کیا کیا تھا سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ تمہاری طرح کتنے حج کیے تھے کتنے عمرے عدا کیے تھے آج مقابلہ لگا ہوا ہے عمرے کرنے کا کچھ ایسے لوگ ہیں جو سال میں دو دو تین تین عمرے کرتے ہیں لیکن سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کو تو دیکھو پوری زندگی ملک مصر اور بیت المقدس کے درمیان گزاری کبھی موقع ہی نہیں ملا کے محض پندرہ سو کلومیٹر فاصلے پر حج بیت اللہ جانے کا پر اللہ نے بیت المقدس کی آزادی سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ یقیناً حج فریضہ ہے ہونا چاہیے ایک آد عمرہ ٹھیک ہے پر یہ کیا بات ہوئی کہ ہر سال عمرہ پہ چلے جاؤ ہرے کئی غریب محتاج ہیں رشتہ داروں میں محلے میں ان کی مدد کرو سوال پوچھو ان سے تو کیوں جاتے ہو تو کہتے ہیں اللہ نے بلایا ہے تو کیا سلطان صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ jak جو چاہے دلیل دی جاتی ہے کہنے کا مطلب روز مرہ کی زندگی میں ہمیں غریب سے سکتی انسانیت کے لئے کام کرنا ہے اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے تم دل سے ایک خجور ہی صحیح اللہ کی راہ میں خرچ کرو مطلب اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ تمہارے پاس بہت دولت ہے اور ایک ہی خجور تم اللہ کی راہ میں دے دو کچھ نہیں ہے تو جو ہے اس میں سے کچھ حصہ غریب کے لیے صرف کرو کئی مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے لہٰذا لوگ ڈاؤن کھل رہا ہے تو اپنی زندگی کو بھی تبدیل کرو ایک نئی صبح کی طرح اپنے آپ میں اپنے برتاؤں میں بدل لاؤ کیسے کیسے لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہاں ایک بریک ہماری زندگی کا اعتصاب لینے کے لیے تھا سرکشی سے باز آئے کئی امیر لوگوں کو بینہ اکسیجن کے مرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے آپ نے بھی دیکھا ہے مطلب غریب کی فکر کرو کیونکہ انہیں سب سے زیادہ سہاری کی ضرورت ہے کیا پتا کہ ہمارے کچھ روپے ہیں ہماری تھوڑی سے مدد ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے لہٰذا بڑے شاپنگ مال جانے کی بجائے غریبوں سے خریدے ضرورت نہیں ہے تو بھی جان مجھ کر خریدے کیونکہ انسانیت مر رہی ہے ہم سبھی کو اس سے بچانا ہے اور یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے سماجی خدمات انجام دیلے والے تنظیموں کے خدمات بھی اس وقت قابل توجہ ہے لہٰذا اتھنی کے کانگرس کا ہی دور سماجی خدمتگار جناب اسلام نالبن نے اتھنی گاؤں اور اطراف کے لوگوں کو فوڈ راشن کٹ تقسیم کیے واضح رہے کہ لوگ ڈاؤن میں تجارت کاروبار بند ہیں اور اتھنی تعلقہ ہے لہٰذا یہاں پر بھی تمام کاروبار بند ہونے کی وجہ سے بھک مری کے حالات رونما ہوتے دکھائے دیلے لہٰذا اسلام نالبن جو ہمیشہ سماجی خدمات انجام دینے میں پیش پیش رہتے ہیں انہوں نے کثیر تعداد میں راشن کٹ کو تقسیم کر لوگوں کا رہت پہنچانے کا کام انجام دیا ان کے اس خدمات کو اتھنی اور اطراف کے گاؤں میں سرہا جا رہا ہے عام آدمی پارٹی بیلگام کی جانب سے مدرین سکول ویوہ نگر میں کوویڈ ٹیسٹ کا اعتمام کیا گیا صبح دس بجے سے دو پر تین بجے تک تقریباً ڈیٹھ سو سے بھی زائد لوگوں کا ٹیسٹ کر آیا گیا آزاد مہر یوت کمیٹی کی جانب سے ہائیوے پر فوٹ پیکٹس تقسیم کرنے کے کام کو انجام دیا گیا جس میں ٹرک ٹیمپو اور دگر سواریوں کے مسافروں اور ڈرائیوروں کو کھانے کے پیکٹس کو تقسیم کیا گیا لوگ ڈاؤن کے چلتے ہائیوے پر ہوتل دھابوں کو بند کیا گیا لہذا اسی کے مدد نظر آزاد مہر یوت کمیٹی کی جانب سے اس کارے خیر کو انجام دیا گیا کارپورٹر اکرم باڑی کندری کے خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھ پیرے اتحادنو شکریہ اللہ حافظ